نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اِزَسْتَجْنَحَ اللَّيْلِ جَبْ رَاتْ چھا جائے دوسری حدیث میں ہے کَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اس کا مطلب بھی ہے کہ رات آ جائے یعنی سورج غروب ہو جائے فَكُفُّ سِبِيَانَكُمْ اپنے بچوں کو اندر روک لو یعنی انہیں باہر گلیوں بازاروں میں نہ نکلنے دو غروبِ آفتاب کے فوراً بعد غروبِ آفتاب کے وقت فَإِنَّ الشَّيَاتِينَ تَنْ تَشِرُحِينَ اِذِن این اس ٹائم کے جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان جو ہیں وہ گلیوں میں پھیل جاتے ہیں شیطان یعنی اندہ دھند دوڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آتے کیونکہ قبیلہ جن سے ہیں اور جن جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب اقوام کے لحاظ سے کیونکہ جن بھی آپ کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے رہے وہ بھی مستقل احادیث موجود ہیں اور آپ کی نگاہ سے جن چھپ نہیں سکتے تو جس طرح یعنی وہ دوڑ لگاتے ہیں یعنی ایسی صورتحال میں کہ جب عام یعنی جانوروں کا دوڑ نہ ایسا ہو کہ وہ کوئی توجہ ہی نہ کریں دھیان ہی نہ دیں اور جو بھی نیچے آتا جائے ایسی جو دوڑ ہے تو جن ایک تو وہ ٹولہ ان کا ویسے ہی اغوا کرتا ہے لوگوں کو اور دوسرا کہ وہ بے خبری میں جب دوڑ رہے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر بالخصوص جو بچے ہیں وہ جنوں کی بھینٹ چڑ جاتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فَكُفُّ سِبِيَانَكُمْ جب سورج غروب ہو رات چھا جائے تو اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ شیعتین اس وقت پھیلتے ہیں فَإِذَا زَهَبَ سَعَتُمْ مِنَ الْعِشَائِ فَخَلُّوْهُمْ جب کچھ وقت گزر جائے یعنی آدھ گھنٹا گھنٹا غروب کے بعد تو فرما کہ اب ضرورت کے پیش اندر تم بچوں کو بھیج سکتے ہو فَخَلُّوْهُمْ بچوں کو چھوڑ دو یہ کفو کے مقابلہ میں ہے یعنی اب وہ خطرہ نہیں جو خطرہ غروب کے متصل بات تھا کہ اب جدر جدر یعنی جنوں نے پہنچنا ہے ان کی وہ ٹریفک آمد و رفت وہ ہو چکی ہے یعنی اب وہ شاز و نادر ہیں یا جنوں کے جو مقامات ہیں مثلا جہاں کورا کرکٹ ہو گندگی ہو ہڈیاں پڑی ہو وہ تو پھر بھی یعنی وہاں تو پھر بھی وہ ہوں گے لیکن یہ جو عمومی طور پر ہر طرف وہ اندہ دون دوڑ رہے تھے وہ خصوصی وقت یہ تھا کہ غروب آفتاب کے فوراں بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اتنی فکر ہے اپنی امت کی کہ جو چیزیں عام لوگوں کو بلکہ سائنس کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی کہ جن کا وجود جن کدر جا رہا ہے ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں ان کے معمولات کیا ہیں ان سے خطرات کیا ہیں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا یعنی جس طرح آپ نے دیگر احکام دیئے تو یہ بھی فرما کفو اپنے بچوں کو روک لو اب روکنے والا جو ہے وہ ایک طرف تو نقصان سے بچے گا اور دوسری طرف اسے اطاعت رسول علیہ السلام کے نتیجے میں عجر و سواب ملے گا کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ہے اور یہ یعنی ظاہر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کے بارے میں کتنی فکر ہے خواب کوئی امیر ہے غریب ہے چھوٹا بڑا ہے جس طرح کبھی ہے بشرتے کے وہ سرکار کی شریعت کو ماننے والا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر ہزار ہاش و باجات میں ہماری رہنمائی کی ہے تو اس سلسلہ میں دن رات کے اوقات کے گزرنے کے لحاظ سے اور اپنی اولادوں کے تحفظ کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص چوبیس گھنٹوں میں سے اس وقت کو خطرناک ترین قرار دیا جنوں کی کاروائیوں کے لحاظ سے کہ اس وقت یعنی وہ جن جو ہیں وہ بچوں کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اور دیگر یعنی ان کو مبہوت کر دیں ان کے حواس بچوں کے سلامت نہ رہیں یعنی اس طرح کی کاروائیاں یہ کوئی محض وہمی چیز نہیں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کاروائیوں پر متلے ہو کر آپ نے امت کو ان سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ حکم ارشاد فرمائے ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ